نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے بیسک الیکٹریکل اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو کی ٹرانسفورمر کے بارے میں انٹریو جو الیکٹریکل انٹریو ہوتا ہے دوستو ٹرانسفورمر کے اپر اگر انٹریو ہے تو اس میں کس ٹائپ کی کوششن پوچھے جا سکتے ہیں دوستو ٹرانسفورمر میں جو مینلی کوششن ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم ڈسکرس کریں گے مولدی کوششن ہوگا اس میں ڈسکرس کر shapes!!!!! ٹرانسفورمر کیا ہے دوستو ٹرانسفورمر ایک static device ہوتی ہے اسسی ٹوچیکل پاور کو ایک سرکٹ سے دوسرے سرکٹ میں ٹرانسور کرتی ہے جو دوریہ کو ایک سرکٹ سے دوسرے سرکٹ میں ٹرانسورو کرتی ہے دوستو فریقن Corrections chain नहीं ہوتی ہے فریقنس سیم رہتی ہے دوسو working principle of eben transformer bonuses principle پر کام کرتا ہے transformer یا اس کی وریکنگ کیا ہوتی دوستو یہ mutual inductance کے principle پر کام کرتا ہے دوستو جب بھی ہم کو یہ آپ کے سامنے diagram دیکھ رہا دوستو اس میں جو turn ہے primary winding اس کے NP turn ہے اور secondary کے NS اور یہ آپ کو بتا ہی ہوئی اس میں flux generate ہوتا ہے اور اس میں جو primary winding میں current ہوتا ہے وہ IP اور secondary ہوتا ہے اسے اس سے denote کرتے ہیں دوستو جب transformer کی primary winding میں ہم سپلائی دیتے ہیں ایسی سپلائی alternative current سپلائی دیتے ہیں تب دوستو اس کی جو winding میں primary winding میں جو پرتی روز ہوتا ہے resistance ہوتا ہے اس کے قارن چو انرجی دی گئی انرجی ایک تو ہیٹ میں چینج ہو جاتی ہے باقی جو باقی کی انرجی دوستو magnetic field پورجہ میں چینج ہو جاتی ہے primary اور secondary winding میں جو flux اٹھ پر ہوتا ہے دوستو وہ mutual ہوتا ہے پرسپر ہوتا ہے mutual ہوتا ہے تو اسے mutual flux کہتے ہیں کیونکہ یہ same core primary اور secondary winding کے conductor کو cross ہوتا ہے دوستو تو یہ pepper mutually ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ same core ہے یکی core ہے اس میں سے یہ flux اٹھ پر ہوتا ہے تو وہ mutual ہوتا ہے اور جو سیکنڈر آنڈنگ میں دوستو جو ایم آف ہوتا ہے اسے موچولی انڈویسٹ ایم آف کیاتے ہیں اور یہی ایم آف جو کنیک یہ کنیکٹر لوڈ ہوتا ہے نا سیکنڈر آنڈنگ میں اس میں کرنٹ فلو کرتا ہے دوستو ٹائپ آف ٹرانسفارمنٹ دوستو مینلی تو دو ٹائپ کے مان سکتے ہیں آپ پاور ٹرانسفارمنٹ اور انسٹرومنٹ سن انسو میل تھا ٹرانس فارم messer آم اور ٹرانسلify ٹخر مون دوستو CT PT اس ٹائپ کے ٹرانسفارمر جو instrument ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں CT دوستو current measure کرنے کے کام آتی ہیں اور PT potential transformer جو step down voltage down کرنے کے use میں آتا ہے potential transformer دوستو core کے ٹائپ سے ٹرانسفارمر دو ٹائپ کے ہوتے ہیں جو core پہ dependent تو ایک تو ہوتا ہے اس میں core type ایک cell type core type میں دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو اس میں یہ rectangular design ہوتی اس کی rectangle یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو ہی بھجائے ہوتی ہیں دو ہی limb ہوتی ہے اور اس میں جو primary winding اور second winding دونوں یہ آپ کو دکھائی دیتی primary اور secondary اس میں دوستو limb جو ہوتی ہے بھجائے ہوتی ہے l, i اور e یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین ٹائپ کی ویڈ ہوتی l, i, e sorry l اور i u اس میں core type میں یہ تینوں use ہوتی ہے جب پہ دوستو اس میں دوستو maintenance تھوڑا easy ہوتا ہے چوہ یہ ادھر دیا ہوا ہے cell type transform اس سے maintenance easy ہوتا ہے اور cell type transform دیکھتے دوستو اس میں چو 3 ہو جا ہو گئی first second اور third اس میں central limb ہوتی ہے اس پہ winding ہوتی ہے اور دونوں winding central limb پہ ہوتی ہے primary اور secondary winding یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں اسی پہ ہے یہ primary winding اور second winding دونوں same core پہ same limb پہ دوستو اس پرکار کے جو transformer ہوتا ہے اس میں e اور i type کی limb use ہوتی ہے دیکھیں e اور i type کی core use ہوتی ہے دوستو اس میں جو transformer میں e اور i کو جب اس کو جھوڑتے ہیں تب اس میں air gap نہیں رکھا جاتا دوستو بالکل air gap نہیں رکھا جاتا اور cell type transformer دوستو اس میں insulation کی عوشکتہ کم ہوتی ہے اس کا output اچھا ہوتا ہے اور اس کی make an equal strength بھی اچھی ہوتی لیکن اس کا جو maintenance ہوتا ہے وہ تھوڑا hard ہوتا ہے کٹھین ہوتا ہے دوستو یہ conservator conservator tank اگر آپ کو question پوچھے جاتا ہے کی conservator tank کیا کام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دوستو جب oil heat ہونے کی کارن transformer کا oil ہوتا ہے temperature زیادہ ہوتا ہے اور expansion ہوتا ہے fail ہوتا ہے تب اس کو کئی store ہونے کی جگہ چیئے تو ہم conservator tank کو تھوڑا خالی رکھتے تاکہ اس میں store ہو سکے تاکہ اسے فول سے بچائے جا سکے transformer کو اور وہ oil یہاں store ہو جاتا ہے اس لئے مساء conservator tank کو خالی رکھا جاتا ہے پانچ دوستو pressure relief pressure relief اگر آپ کو پوچھے کی کیا ہوتا یا اس کیا use ہے transformer دوستو جب transformer میں temperature کے قرآن pressure زیادہ ہوتا ہے oil pressure یا فول کے قرآن پریشر زیادہ ہوتا ہے تو پریشر کے قرآن اس pressure کو نکلنے کے لئے دوستو ہم pressure relief valve لگاتے pressure relief valve نہیں لگائیں دوستو تو transformer کو damage کر سکتا transformer damage transformer blast ہو سکتا ہے اس لئے pressure relief valve لگاتے اس سے دوستو سب سے پہلے pressure relief valve کے دوارہ pressure نکل جاتا ہے اور transformer blast ہونے سے یا fault ہونے سے بچ جاتا ہے damage ہونے سے بچ جاتا ہے دوستو work of breather دوستو جب اب بھی اپنا دیکھا conservator اس کا work کیا ہوتا ہے breather کا work بتاتا ہوں conservator tank جو ہوتا ہے اس میں جب oil store ہوتا ہے تو اس کی جو air ہوتی تھوڑا خالی رکھا جاتا اس کی air دوستو اس کو نکلنے کے لئے جگہ چی تو air یہ آتی ہے breather میں تو breather اسے absorb کرتا ہے یہ silica jail ہوتی دوستو اس میں تو یہ air اس کے اندر آجاتی breather میں لیکن دوستو جب oil واپس کم خالی ہوتا ہے use ہوتا ہے تو transformer oil بھی کم ہوتا جاتا ہے جیسے ہی کم ہوگا تو air واپس اس میں ضرورت پڑے گی air tank میں واپس جائے تو دوستو اس میں کیا ہوتا ہے air میں تو اگر 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 جاتی جاتی ہے جو منش کو absorb کر لیتی منش کو روک لیتی اور اگر اگر واپس اس ٹینگ میں چلی جاتی ہے اور یہ سیلی کا جل دیکھ دوستو جیسے جیسے یہ اگر کٹی جاتی دیرے 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 کے کلر میں چینج ہوتا جاتا ہے یہ دوستو پریدر کا ورک کر سکتے ہیں یا پریدر کا یوز یوز ہوئی دوستو رییکٹر رییکٹر کیا کام ہوتا رییکٹر کیوں ہوتا یہ دوستو جب oil heat ہو جاتا اس کو کرنے کے لیے رییکٹر کا یوز کیا جاتا دیکھ دیکھ دوستو یہ آپ دیکھ رہے پتل 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 ہے پتل 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 یہ وہ ساری ہوتی دوستو اس میں oil heat ہونے کارن وہ air کے جو natural air bar gear اس کے سمپرک میں آتا دوستو اس کے کونٹیکٹ میں آتا ہے تو ہلکا ساکھ تھنڈا ہوتا ہے اس کا temperature ڈاؤن ہوتا اور اس کے temperature cooling کے لیے ہم نے external fan بھی لگا رہے cooling fan یہ دیکھے دوستو یہ cooling fan بھی لگا بیسٹ جو manly question تھے وہ میں آپ کو بتائے اور transformer میں نے دو ویڈیو بنا رکھے ہیں اس کے link میں ڈسک description میں نیچے دے دوں گا تو آپ اگر explain دیکھنا چاہیں اس کا transformer کا تو ان ویڈیو میں دیکھ سکتے